بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واسخابی کا یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلیکہ واسخابی وبارکہ وسلم غوثِ عظم بمنے بے سروساما مددے غوثِ عظم بمنے بے سروساما مددے قبلہ دیمتے کعبہ ایمامتے زہے سیمہِ مورانی زہے فرخردہِ بیشانی علی سیرت حسن ثانی مخیوتی جیدانی دنیا میں اہلِ ایمام سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدی اے نورانی محفل عرصِ باغنی محفلِ حضور خاجہِ خاجگان حضرت بابا خاجہ صوفی ناصر عدی شاہ صاحب نکیبی رحمت اللہ تعالیٰ رحصر کاردے مبارک عرص کی محفلِ جسان جمع ہیں اور عرصِ مبارک دی صدارت فرمین بن سجادہ رزیم آستان آلیان حضور حضرت بیر طریقت عبر شریعت سابزادہ خاجہ محمد صوفی شفی اللہ شاہ صاحب ناصری نکیبی دامت برکاتہ مولانی اور بندہ ناجیز کو عجدی اے نورانی محفلِ اندر شرکت کرندہ حکم فرمایا میرے پیارے بھائی میرے پیارے دوست جناب حضرت بابا صوفی انور علی شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانی بندہ ناجیز آزرِ خدمتیں جتنے بزرگ تشریف فرمائیں علماء کرام اور حضرات سناخانان مصطفیٰ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ غلام اللہ تعالیٰ تغادہ میرے آمنا قبول فرمائے سرائے کی سمجھا دی پیارے اچھا ذرا بہترہ دیا پتہ چلنے میں سرائے کی سمجھا دی جو سرائے کی سمجھا دی جو سرائے کی سمجھا دی در خط پڑا کرے ٹھیک ہے سالح ماشاء اللہ چلو سرائے کی بھائی دی عرصے پالدی میں افیدے اور مندائنا چیز تصوف دے موضوع دے کچھ گفتگو کرانی سادہ تاثر کرے سی کچھ دیر پہلے مجھنا شریف دے اندر اصلاح حاضری خدمتہ سے قبلہ سجادہ نشین تشریف فرما بہت سونے سونے گفتگو فرمیدے پیان اور بڑا دل خوش دے علمی گفتگو بھی ہی اور اونے نال نال تصوف دے موضوع دے ہوتے ہیں بہت سونے گفتگو فرمیدے پہ اللہ تعالی آپ دا سایہ داد سلامت فرمائے موضوع سامین اکرام آپ بڑی توجہ نال فرم دے پہ میں جناب کو ولی بڑا دنس کا رسلا چاہتا ولی کے قواد ولی جللہ کون ہوتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ سلام کی محبت میں فنا کرنے اور ہمیشہ ان کی اطاعت و فرمہ برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی جللہ کہتے ہیں اہی کو جملہ ولی جللہ تی تاریخ ولی بڑھتا ولی بڑھتا کی میں جناب کیا سامنا چہدار مولا علی سرکار ربیان پیش کرنا پیان یہ جملے میں پیش کرنا پیان مولا علی سرکار جان دے ہو مولا علی کو مولا علی جان دے ہو نا مولا علی ماشاءاللہ حضرت علامہ عبدالعزیز مرحندوی رحمت اللہ تعالی احوال الابدال دے اندر نکھے دن علی علام مبارک ہر بندے دے چہرے دے دو مرتبہ لکھا لفظ علی دی آئین اکھ دی گلائی دے رچھے لفظ علی دی نام نکھ دی نبائی دے رچھے لفظ علی دی یا ابر یعنی بھر بھٹے دے چھکی دے رچھے ادوی علی اور دیوبان مسلح دے ظلف کار علی نے قصیدہ پھردہ شریف دے شرعہ لکھئے اندر لکھے کہ جنگ دے موقع ہوتے نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ سلم سرکار نے اپنے صحابہ اکرام کو صدق میں نے صحابہ آو آکے دیکھو میرے علی دی شان اور علی دی تنوار دی شان رب العالمین نے آسمان دی نفذ دی لکھ رہی جنہ نفذ دی آسمان دی لکھی ہے جنہ جناب دی توجہ ہوئے شاہ مردان شیر جزدان قوت پرورتگار لا فتائ لا مولا علی سرکار ارشاد فرمی دی جہاد کی بات کرتا بھی جہاد نے جو ہی ولی بڑھ دی اس کا جناب قرص سام کیونکہ بغیر جہاد کی تیا ولی ولی بڑھ دی جنہ جہاد کی رہا جناب مردان مجاہد کی رہا چل دی تا ولی بڑھ دی مولا علی سرکار فرمی دیں جہاد کیا چار کسما جہاد آدھے کے جہاد آدھے دین حق دی سر بلندی دی خاطر اسلام دا پرچم بلند کرن دی خاطر آپنا تن من دن ساریہ خوشہ سرف کر دی بلند این رہ دے محنت کر ن ایک جہاد آدھے سادھا جی مانا پیش کر سام تا کہ ہر عام خاص خوندہ خوندہ نا چیز جمل کو سمجھ بن جہاد کیا چار قسمہ ہیں جہاد کیا چار قسمہ ہیں جہاد کی پہلی قسم آپ نال جہاد کر جہاد کی تریجی قسم ظالمہ فاسقہ تے فجرہ نال جہاد کر جہاد کی چوتھ قسم گفار نال جہاد کر جہد چار قسمہ سمجھ آون ہیں پہلی قسم چار درجہ جہاد بن نفس دے چار ترجہ جہاد بن نفس دائے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ صلی صلی قار دے دین حق سکھے ہوئے علم تے عمال دا جہاد پہلا درجہ توجہ ہوئے دوست دوست بات میری توجہ نہ سوڑا ہے پہلا درجہ جہاد بن نفس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ سل سر کار دے دے دین حق دے علم کو سکھ دا جہاد کر دا دوچہ درجہ جہاد بن نفس دا جہاد علم سکھ دے دے نبی پورے کر دے رب آسمان دے مجاہد عظیم آکھ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سل مدینے والے مصطفیٰ دیتے ہیں مردیلانے والے کامل مرشد کریم ہوتے ہیں جب تک کسی کامل ولی کے طرف پہ کوئی حاصل نہیں ہوتا وہ عاشق رسول نہیں بن سکتا وہ ولی جللہ نہیں بن سکتا وہ مجاہد عظیم نہیں بن سکتا مجھے کہنے دیجئے درود تاج کو آپ سارے جانتے ہوں گنا درود تاج میں بڑا عظیم جملہ جناب دیمت پیش پیا گرے نا میں دہکے جملے دے توجہ ہوئے میرے دوستو درود تاج شریف جناب زرگا نے سونے ارفاز ترقیب کی تلیتے ہیں حضور درود تاج شریف لکھے نے کون ہم درود تاج شریف لکھر والے آلِ نبی اولادِ عریق حضرت پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت امامِ تصوف حضرتِ سیدنا ابول حسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ نے ابول حسن شازلی جنہوں نے درود پاک لکھا اور بارگاہِ رسالت میں وہ حضوری والے جوان ہیں جیوے تو ہاری ساری محفل لگی پئیے سعیدی روحانی محفل بھی انہیں لگ دئیے کائنات کے کونے بھی چو کونے کونے بھی چو جو آشکانِ رسول بارگاہِ رسالت میں آپ دے اندر حاضر تھی لن اور سعیدی بارگاہ بھی چو فیض پاہ اندر مدن جدر سید ابول حسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار نے درود تاج شریف لکھے لکھر دے بات آپ بارگاہِ رسالت میں اندر پیش کی تے یا رسول اللہ یہ درود پاہ پاہ ج قبول فرماؤ جاؤ 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 سعید نے فرمایا کہ اے ابول حسن شازلی دوسری اولاد میں جھیں درود تاج قبول ہی کرینے ہیں ون تو آپ کو انام دینے ہیں کل قیامہ تاری دیوار دوسرہ میری گناہگار امت دے لچو ایک لکھ بندے دی سی فارش کار کے جنب گردے دو او سید ابول حسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ نے جنہ دا بارگاہِ رسالت میں اندر اچھا مقام ہے درود تاج زمانے دے اندر مشہور ہے چٹر بندہ پڑھ دے بندے دا دیل اٹھارویں دے او پزورک فرمیں دے انہ دا مبارک کول مبارک جو ہیں میرے دوستو زرادہ تمام دوستو جو میرے کار بہتاکی میں گوستنگو مزا ہوئے تھوڑی دیر کے راتے حمدج حاضر آئے ہیں جناب کی بلا سجادہ نشین سرکارت زیر سایہ جناب سے سامنے میں گفتگو کریں دے بیٹا میں کوئی امید ہے کہ جڑے لوگ سمجھدار اور علم نال اور جناب حقیقت نال محبت رکھن والے ہیں میں گفتگو دی قدر کریں دے بیٹا سید ابول حسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ ایک مبارک فرمان اصادی فقہ حنفی دی مشہور کتاب الحدیقت النتیجہ دے اندر در عارف باللہ ناصح العمہ حضرت امام عبدالغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھے شان محبت لے کو عشق رسول لے کو درود روحات لکھے لیں بل دین دے علم دی کتنی محبت میں فرمیندن فرمیندن کہ کوئی بندہ جتنیا کتابہ مرضی پڑھونے دین دے کتابہ دے گلدی بھئیے کہ کوئی بندہ جتنیا کتابہ مرضی پڑھونے لیکن جب تک کسے بلیے کامل دے قدمہ وچھ پہکے ترپیت حقیقت طریقہ دی حاصل نہ کرے سی انہا خاتمہ فس کو خجور دے دیمڑنا خطاقے یہ واسطے انہا والے انہی بارگاہ جنرل بندہ حاضر تھی دے بندہ اوگے دے کامل بندے علامہ محمد اقبال فرمیندن تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیادوں سے ہی نظروں سے پیادی جاتی ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہاں ہاں اس کا پندہ پند جو پندے کو پندہ بنا دیتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں سینوں میں دے PRIMA نظر لکال سرکار رشان سرمیدے پہ میں جناب کو ایک نظر دی بات月 کرنا چاہنا حضور العرب فیصلہ بات دے اندر ایک آستانہ شریف ہے یہ ٹانگو والی سرکار سلسلہ نقش بندیہ دے بزرگن حضرت پیر میاں شیر ربانی اونہ پویا کوئی دے میاں شیر محمد سرکار آپ دے مبارک منفوز آن شریف دے وچو میں ایک منفوز ملن پیش 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 نہ توجہ ہوئے میرے دوستو آپ انشاءت فضل کامل برشد یا ترائے کے سمائے کیا کامل برشد یا ترائے کے سمائے ناکش دی گالی کامل دی گال کیا بھائی فرمیدن میدن کامل برشد بھی ہیک قسم ایویں ہندی ہے جیویں مرگی ہوگی ہے رو جی کیسا ایویں ہندی ہے جیویں کچھ ہوگی ہے تریجی کیسا ایویں ہندی ہے جیویں کونج ہندی ہے حضور ایک ہیویں مثال دیتے ہوئے فرمیدن میدن مرگی دی مثال ای واسطہ جی سے باز مرشد ہوندے کاملیں طاقت تھوڑی ہوندی ہے جیمے انڈے نکتے ونے مرغی دے پرأ دے تلے جیئے انڈے برغی دے پرä تلے آگے دن انہوں نے بچے نکلا دن جیڈے پرأ تلے بہر انڈے رہے ونے انہوں نے بچے نکل دن تا اے کامل ہون پر تھوڑی طاقت والے ہون دن جیڈے مرید مرشد کامل دن پرأ تلے آ گے دن چھان تلے رہے ونے سائے تلے رہے ونے انہوں کو فیض قلدارا دے جنہیں دور تھی انہیں فیض نہیں ملدا دو جے کچھوی طرح ہوں دے کیا مطلب کچھوی اندے لہا رکھیں دیئے اندیا تے چاہتے نہیں باندھی پانی میں جو سیر کریں دی رہا دیئے حیات الحیوان دے اندر حضرت انجامہ کمالو تیو تمینی علیہ الرحمنہ بھی لکھے کہ جناب مالا کچھوی اندے لہا رکھیں دیئے دور پانی میں جو گھن دی تے پھر دی رہویں دیئے آپ نے نظر اندیاتے رکھیں دیئے کچھوی جی نظر اتنی طاقتیں جو اندیا دے میں چوبچے نہیں کلان گے اے دو جی کسم دے کامل مرشد جڑے ہوں دے اے ورینے ہوں دے ہوں دے کہ مرید کرپو جوار دے بچ رہوانی الفیض ملدا رہویں دے جلے دور تھی میں مالا نہیں ملدا تری جی کامل مرشد دے کسم اے ہوں دیئے کونج طرح جی میں کونج گھانس رہ دے اندر اندے لہا رکھیں دیئے اے تعلیمہ بھی فضاچ دور پرواز کریں دی رہ دیئے مگر اندے تخیب نظر دی طاقت اتنی ہوں دیئے کہ جتاں مرزی وطی رہویں دے اندیا جبچے نہیں کلانا اے کامل ترین مرشد ہی واسطے نظر دا سارا فیضے خالی کتابوں پڑھن نال کوئی منظر نہیں پجھتا جب تک ولی یہ کامل دی بارگاوچ حاضر نہ دیئے اسا سنیاتے امام عاصم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حدری یا علی اسطانہ آلیہ نصریہ لکیبیہ زندہ آل اسا سنیاتے امام عاصم ابو حنیفہ نومان بن سامد نوبا نومان بن صافد رضی اللہ تعالیٰ انہو سرکار دے علم چھکیری کمی ہے لیکن اندے باوجود کتنا علم حاصل کرن دے آپ فرمیدیں کہ اگر میں دو سال تک آلِ نبی اولادِ علی حضرت پیرِ طریقت قدابارِ شریعت آئمہِ آلِ بیٹھتے گے چو امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو سرکار دی بارگاوچ دو سال تک حاضر نہ تھی دا مہنو مان رول گیا ہوتا تا پتہ چلا کتابہ پڑھن دے نال نال ولیِ کامل تی نظر تا فیض ضروری ہے جرے نے بندہ کامل مرشد قدمے آن دے ہوں میرے بندہ فیض بے دے کتابہ دا فیضان وی آلہ مرشد قرین کی نظر اون تو آلہ پچھے انسان کو فیض بے دے آؤ چاہو جہزرہ تصوف دی دنیا میں اندر دینِ اسلام اس مکمل ذابطہ حیات ہے دوستو اپنے دین سے دور مت ہو دینِ اسلام ایک ایسی چیز ہے اگر کسی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ ہی اس ڈیٹھ ہے یہ مر گیا ختم لیکن جب وہی مرتا کسی ولی کامل کی بارگاہ میں پڑھتا پڑھا ہوتا ہے تو ولی ٹھوکا مارکس کو زندہ کر دیتا ہے یہ تھا ڈاکٹرہ بھی سوچ کھڑ دیئے او تو فقیر کے قدم دی ٹھوکا تا فیضان جاری دیتا ہے دور ایک بزرگ دا مبارک مزارے جنہاں دا نام مبارک ہے حضرت ابو بکر ورراک لکا بات ہے تاج الارفین صرف دے کتابہ چکال موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر ورراک تاج الارفین رحمت اللہ تعالیٰ اجمیر شہیر دنگتن پیر کے لئے ہیں اور آپ حضور خاجہ خاجگان خاجہ مہین تینجشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ اجمیر دنگتن پیر بھائی ہے میرے دوستو اتنا آپ نے مریدان تھی مدد واسطے تشریف گھنتے آئے کفار نال جہاد تھیا جنگ تھی جنگ تھی جنگ تھی کفار نال جنگ تھی آپ شہید تھے آپ نے گردان مبارک قدیج کے میدان جنگ اچھ بھی تھے کہ آپ جناب اللہ پغیر گردان تھی آپ نے گھوڑا چھکے گھوڑے میں سوار تھے اور گھوڑے کو تریندے ہوئے آپ تشریف گھنتے گھن دے دور ہے قرصتی جندر آپ تھی مریدان تہا امام دین بغیر سر دے کھوڑا چھکی ویندن ویندے پہ مرید تہا دے گئن ون کے اتفادن امام دینہ مہرہ سر بیدان جنگ اچھ بھی بغیر سر دے کامل ولی جنگ اچھ بھی مرید تہا دے گئن مرید تہا دے گئن کہ مریدہ مہرہ تیرا مرشد آیا تھا جنگ امام دین اپنے گھروں بہر نکلے کہ او بغیر سارا لا بندہ بھی حرام تھی خوف دتا تھے آپ نے فرمایا دارنا تیرا مرشد آ تے وانی میدان جہاد دے وچ شام دا وقت دے ہر شہید دے سار دے نال ہک ہک چراغ روشن ہو سی جیڑے سارنا چار چراغ روشن ہو میرا تر میدہ او سارے ون چاہو تے جیڑے دے او سار چاہ کے آیا تے جناب آپ دا بزار مبارک بڑھایا امام دین بے اولاد ہا تکن بے اولاد ہا امام دین کو مرشد کریم نے بعد شہادت کے دعا دیتی اللہ تعالیٰ او دو کسیر اولاد بڑھایا اور آج بھی امام دین تی اولاد ہیو دروار شریف دے خدمت گزار میں جناب کلو سوال کرنا در توجہ نال سبحان اللہ جناب کسا جذب نال بہو نا جذب نال پچھلے دوست آخر سبحان اللہ نارے تکنیر نارے رسال نارے حیدری مرشد کریم کو رستہ لے آپ انہوں نے تشریف گھننا نہیں آپ نے حکم فرمائے میں جان رکھو سا تشریف گھننا نہیں بندہ اینا چیز گفتگو کرنا بیٹھے سماج یہاں بھی پہ ایک ہوئے نا میں کے ساتھ ساتھ گفتگو کر رہا تاکہ ہر بندے کو گال سمجھے چاہوے اور مسترح تھا الحمدللہ جملے میں جناب تکنیر پیش بیٹھا کرنا بندے کو سمجھا نلدہ تسانا جنہے کچھ بندے بیٹھے گے نا تسانا ڈھلے تھے بیٹھے گے میں آپ نے ماشاءاللہ کوال بھراما کو آگ ساتھ بڑی توجہوں سنننے بیٹھے گھنے بڑی محبت نا پھرنے بیٹھے گھنے تسانا ماشاءاللہ کیونکہ باریک نظر آلے بندے ہی میں ماشاءاللہ میں جناب تکنیر گزارش کرنا باقی سارے صاحبیں ایک مطلب حق چاکے ایک سخانہاللہ پتہ دا چلے پتہ دا چلے میں بلی بڑھن دا بڑھن دا نسخہ بیان کی تے بھی اور سوڑو تاج العارفین دا سیر ممارک پی آئی تے میدان جنگ دے بغیر سیر دے جوان گھوڑا چکی ویندے دردائی ویندے تے جناب سفاری کی تی ویندے تے مرید دے گھر پہنچی گے میں کوئی نسا ہوا بندہ دے دے اکھی دے نا اکھی ہونین سیر دے سیر پہ میدان جنگ دے مرشد دے دا کی رہے دے بندہ بلے دے زبان دے نا زبان ہوندی مو دے نا مو زبان اے حلق ایدہ گردن دے نا سیر پہ میدان جنگ دے مرشد حق کل کی مہماریت مرید کو بھی جا دی سمجھ آنڈی پہ یہ کہنا میں کوئی نسا ہوا کہ گردن میدان جنگ دے بغیر کردن دے جوان میدان پہ تا ایتھائی میرے رب دا قرآن فرمی دے کہ بلاتکولون مئی یکدلو فی سبیل اللہ عموات پل لخیاؤں بلاک اللہ تشورون جنہے لوگ اللہ دی رہوے تھی کتل تھی وہ زندہ ہونے انہاں کو مردانا کہے پل لخیاؤں بلکہ وہ زندہ ہونے بلاک اللہ تشورون تو ہاں کو شعور کینی سمجھ کینی ایگال دی اللہ دے کامل بلی زندہ ہونے دلی دے اندر موضوع الگار یاد آگئی ہے میں جلی بات پیش کرنی ہوں میں اگر ہماری گواں بھی پڑی ہے تہلی ہندوستان تہلی چامہ مسجد دلی دے لالک مسجد دے جی میں لہور دے درباد شریف مسجد دے ایمیں اتھا بھی مسجد دے حضرت سلطان اورنزیب عالم کی رحمت اللہ تعالی نے اے مسجد شریف پڑھائی او مسجد شریف یہ تھا ہی موجود ہے او مسجد شریف نال دو دربار شریف ہے ہیک دربار دا گمبت سبز رنگ دا ہے بے دربار دا گمبت لال رنگ دا ہے جنا لال رنگ والا ہے اے مریدے سابر، سبز رنگ دے گمبت والا مرشد ہے مرید تانا ہے سرمت مرشد تانا ہے میاں حرے بھرے سرکار جی میں نامیphرے بھرے سرکار او میں گمبت تا رنگی سارگائے تے جی میں سرمت شہیدے تے خون تا رنگ لال ہوتے سرمتہ گمبہ دلال والدائی سرمتی بات سنے نا سرمتہ لکبِ قتیلِ عشق عشق میں قتل ہونے والا سرمت شہید مجزوب ہن بڑے عالی مقام تے فائزہ کتا اپنی مستیچ مستران دیانی اصانکال والے لوگ کیوں سے حال والے اندحال کو کیم ہے بیان سرمت شہید کپڑے نہ پہنے تے اورن زیبان امیر بادشاہ جیگو علامہ محمد اقبال نے بھی مجدد وقتہ کے وقتہ مجدد آکے اور حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے بیٹے شیخ دور الحق سرکار نے وقتہ مجدد فرمائے اورن زیبان امیر بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت مصطفیٰ دے محافظ سمجھانی بھی گا آپ نے فرمایا کہ سرمت کپڑے پاتے کر میں بقتہ سلطان بھی ہاں وقت دا بادشاہ بھی ہاں حاکم بقت بھی ہاں لیکن میں کوئی دنیاوی حاکم نہ سمجھیں میں رسول اللہ دا خلامہ شریعت مصطفیٰ دا محافظ سمجھانی بھی میری گا ہر چیز بالترطیب ہوندی ہے بغیر ترطیب دے کوئی چیز نہیں ہوندی میں ملے دا بچانتے میرے سامنے مائک مائک دے نال سٹینڈ دے تارے تار آر اون ایمپلی فائر دیرچ ویندی پہی ہے بجلی آنگی پہی ہے ہر چیز ترطیب نال چلنی پہی ہے اگر تارہ پٹھیا کرو سسٹم نہیں چلتا انہیں کائنات نظام میرے مولا نے بڑھائی نا تے میرے مولا نے ہر چیز دی ترطیب ہی رکھی ہے سادہ دین ایک مکمل ذاتہ حیات ہے سادہ دین آفاقی دین ہے دین اسلام تے منن والیہ دی شان تے اولیاء کرام دی شان میں بیان میں کھا کرے نا رہا چا کیا تو سبحان اللہ میرے عزیز دوستو اورنگ سیب آدم کی بادشاہ نے فرمایا سربت کپڑے پاتے کر سربت شہید نے فرمایا حضور رب العالمین بڑا بینیازے تو ہاکو انہیں تخت و تاجتہ فرمائے ساکو انہیں اوریانی دانی و آفتہ واردیں خیر لطیف نکتہ بادشاہ چپ کر گیا سربت شہید نے فرمایا سربت کپڑے پاتے کر اونہ فرمایا حضور جنگلے سربت شہید نے فرمایا کپڑے پاتے کر گیا سربت شہید نے فرمایا جلاد کیونی گردن کلم کر جنگلے جلاد نے سربت شہید کیونی گردن کلم کی دیئے سربت شہید نے بھاڑ کے آپری کٹی ہوئی گردن اپنے ہاتھ دے چاہ گئی دیئے کہشے ہائیوں دے اندر کہا ہے نا جنگلے اندر کچھ ہائی جنگلے گردن کٹی جئے بھاڑ کے آپری کٹی گردن ہاتھ دے چاہ گئی دیئے جامہ مسجد دلی دے پوڑیا سیریا چڑھا دے اتو مرشد کریم میں ہرے بھر سرکار تشریف یہ دیا دے فرمایا سربت کیا پیا کرے نے آدھے حضور رور رور اورنگ زیب آنمکیر بادشاہ نے میری گردن کا لمکہ لیتی ہے میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم در شکیل کیا دینا دینا میں ہرے بھرے سرکار نے فرمایا ناون تیڑے کلو پہلے اورنگ زیب آنمکیر بارگاہ رسالت اندر حاضر ہاں آنز میں تھا کریتا ہاں یا رسول اللہ سرما تھا مکام تھے مرتبہ لیکن تو ہاری شریعت حفاظتی خاطر مہیدی گردن کلم کی تیے جیڑے ویلے مرشد کریم نے ایک جملے فرمائے سرمت شہید اپنی گردن رکھ دیتی جوان لمبا تھی گے فرمایا جیڑا اورنگ زیب آنمکیر بادشاہ نے شریعت مصطفیٰ دی حفاظتی خاطر ساری گردن کلم کی تیے آمنہ وسطکنہ اسامنی بیتی ہے جو نیکی دی رہا دے چندر دا مقامات تیہ کرن دا پہلا گرہ مقام شریعت مصطفیٰ سمجھانی پہ یہ کہنا ہے میرے آلہ حضرات امام اہل سنت مجدد دین امیلل الشاہ امام احمد رضا خان خاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ میں دن امام اہل سنتی جان دے ہو مجھا جان دا ہتھ بڑا کرے کمال ہے سمجھے آنے دے ماشاءاللہ امام اہل سنتی شام دے جملہ جنات مکہ پاک ہے مکہ پاک باب السلام ہے توجہ حضر امیرے دوستو کبلہ مرشد صحیح فرما گئے کہ سادہ آن کا گفتگو جاری دکھا ہے کہ تُساں تھکے دنیوے بیٹھے اصدوال سفر جلے کر رہے ہیں سفر کمال تھک رہے ہیں صبح رات دیرہ غازی خانہ سے صبح چوہ قریشی ہون جناب دی خدمت کالزلہ رحیم یار خانہ پرسو دیرہ سمیل خانہ یہی رات سفر بھی ہے حضور دیرہ گا الحمدللہ ہر طب کے زیارت ساتھ نصیب تھی دیئے آج توہادے کل آئے بکھے ہیں توہادے مہمان ہیں توہادے کل دنیا دی دولت لیسے مند دیں صرف محبت دی سوغات مند گئے ہیں جو دناب دی سیرچ کے محبت دی سوغات ہے یا کوئی نہ اہوڑے میں ولی بڑھنے نسخہ بیاندی تیمی نا ولی بڑھنے نسخہ کہ جہاد بن نفس تھی چار پرجے پورے ترسو تاں پر سو اللہ دے ولی تاں پر سمجھ جاہے دے عظیم تاں پر سو آشک رسول ورنہ عشق تھی منظر دور تو دور ہے مطا سمجھے اوہے نہ سرحت نہ لین ستی نہ میل جتاں نہ گوہے کئی عرصویاں رلمویاں اتناشت ایمبوہے سنین بھی فرمان فریدی میا عشق نہیں آشک بڑیت عشق کماوے دل رکھی باغ پہارا ہو سیسے پتیا ہزار غلامیں کرچاوی باغ پہارا ہو منصور جیا جب سولی چڑیا جڑا پاک فکم نصرارا ہو سجدیوں سرنا چاہیے باہو تورے باغل گہر ہزارا ہو سمجھ آنڈی پہ یہ کہا ہے ہاں آشک ہومر نے دعوے گر انخجہ غلام فرید بھر کی ہاتھ کیا کر سنین بھی فرمی دے بٹھننا نعرہ تکبیر نعرہ رسادہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت بیر تریکت رہبار شریعت صاحب زادہ خاجہ صوفی محمد شفی اللہ شاہ صاحب ناصلین نقیبی قامت برکاتہ میں اپنی گفتگو کو اختتامہ لے پاسے آخری لکتہ میں پیش پہ کرے نہوں تو بعد میں جا دیکھا گو کہ میں تھکا بھی نہیں جناب بزرگانی دین دی روحانیت نال دل روح تازہ تھے بیٹھی اور دل آدھے کے بندہ بیان کرے بیٹھا لیکن کیونکہ وقت دی مناسبت ہے جی میں سائن دا حکم میں آپ دا حکم دا گفتگو کر کے جادہ چانا زیادہ توجہ نالا کو سبحان عبدا عشق دا داغہ ہر بندہ نہیں کار سرزا ایخہ جا غلام فرید برگی حسنی دا کام میں فرمید ویٹھے نا ہائے عشق دے ملک دے میر اصاب توجہ ان میں نے گفتگو ختم دیگی پئی میرے دوستو علماء اکرام پچھو تشریف فرمائے نا ہائے عشق دے ملک دے میر اصاب پوشا کے سو ساسلیر اصاب اصا رہن دو مخفی پوش دے وچ اصا اوکے تین دوں ہوش دے وچ آن ونیو چھے کر جوش دے وچ لیندے آرش دیا چھٹو چیر اصاب ہائے عشق دے ملک دے میر اصاب میرے دوستو میں انہوں نے ایک جملہ پڑے سرکار باؤ سرکار دے کلامی جو کہ منصور جیاج اور سونی چڑھے ہیں انہوں نے مختصا تذکرہ انہوں نے منفوزات شریف جو چمالی جادہ جادہ میرے عزیز دوستو سامنے بزرگ تشریف فرمائے ہیں میرے او بھائی جان تشریف فرمائے ہیں تو سا جیٹے میں ٹوپی پاتی بیٹھیں میرا دل دے میں ٹوپی دے ایک حوالہ بھی آنے گا یہ چار کونیاں ٹوپی پاتی بیٹھیں اکثر لوگاں کو پتہ کہنی ہے کئی نوجوانے سر مبارک ننگین تعدہ برال تشریف گھنائے اور کشش کی تقرہ سونے دے محفلہ میں انہوں نے روحانی محفلہ جو بہتاپ طریقے نال آیا سر دل دے ٹوپی رمال پٹکا پاتے ہیں مومن تشاہ میں سر کر جا ہوئے اہمت چاہید ہیں میرے دوستوں میرے سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمینن اِنَّ اللَّهَ وَمَا لَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى صَحَابِ الْعَمَائِنِ الْبِیدِ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سفید امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں تے مولانا ظفر علی خانے خوب شیر لکھے ادھے جو کرنی ہے جہاں گیری جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی غنامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا اے باوت یہ ٹوپی پاتے پر ہم چار کونے آنے آنے اے ٹوپی ہم چار قسم دیا ہیک ٹوپی ہے ہیک کونے آنے ہیک ٹوپی ہے ڈوک ہونے آنے ہیک ٹوپی ہے ترائک ہونے آنے اے ٹوپی ہے چار کونے آنے ہندوستان دی سرزمین آلِ نبی عوناتِ علی امامِ تصوف حضرتِ نبیر سید میر عبدالواحد برگرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے دی مشہورِ زمانہ تصوف دی کتاب سباہ سنابِ شریف دی بچوں اے بات پیش بھی دی رہا آپ دیکھیں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلقہ تشریف فرمان اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق حضرت جبنائیل علیہ السلام چندہ دی بچوں چار ٹوپیاں چار ہیک ٹوپی ہے ہیک کونے آنے ہیک دو آنے ہیک ترائی آنے ہیک چار سلام نام تیڑے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گائے بے کسپنات اندر آکے آرکھ کریں یا رسول اللہ رب العالمین تحق مبارک ہے انہ ٹوپیاں کو اپنے مبارک سر انور نے رکھو چاہ تیوالا جے کچھ چاہوے ٹوپی اطافرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے او چارے ٹوپیاں اپنے مبارک سر انور نے پا دیا انہوں کو بрکت اطافرمائی اور سرکار نے ایک ٹوپی såدی کے اپر کو اطافرمائی دوھو کونے والی ٹوپی فاروق آسم کو اطافرمائی ترائے کونے والی ٹوپی عثمان اズرنی کو اطافرمائی اور چار کونے والی ٹوپی مولا علی کو اطافرمائی تو میرے دوستو Anti اٹوپیاں جنت ساڑے سلسلے والے اٹوپیاں ہیں لہذا اعacağ آپ انہیں اٹوپیاں بسہcę پاتا کروتا کے برکت نصیب دیری تے بندے کو پتا چلنے بندہ کےڑے سلسلے نال منسلے کے بزرگان دین تے جتنے سلسلے سب آنا ہے میرے عزیز دوستو تو حسیم بن منصور حلاج آخری تصوف دا نقتہ دے جانتا ہے حسیم بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علی ولی ایک کامل گزر انہوں کے بارے لوگوں کے ساتھ مختلف باتیں ہیں میں سے ہر جملہ پیش کرنا چاہینا ذہن قصاب قرآن دکاتر حضور لاتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار دیم پر ڈادا مرشب حضرت شیخ حبوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمیدن میڈے ویڈ تے حسین بن منصور حلال جھکو فرمیدن جلے ولی کامل دی گوائی آوانیے پچھے بیاں دی گوائیان دی لورنی پھوندی داتا صاحب دے پر ڈادا مرشب شیخ حبوبکر شبلی صحیح فرمیدن میڈے ویڈ تے حسین بن منصور حلال جھکو فرمیدن میں کو دیوانہ تے مجسوب سبیت کے چھوٹی تاگے حسین بن منصور حلال جھتی عقل تے فرزان کی اون دی موت تا سبب بڑھ دیو ان کو سولی لاری 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 مرے دوستو باتا لمبیہ ہیں میں ہوں پیڑی کڑی بات کو پیش کرا ہوں حسین بن منصور حلال جھکے چند جملے تے اجازت ہوں حسین بن منصور حلال جھکی حسین بن منصور حلال رحمت اللہ تعالیٰ علیم جیڑے ولی کیولا آپ کو تختہ دارہ لے پاسے گھمتے گھندے پہ ہمیں تختہ دار آلے پاسے گھنٹے ویندے پہن تختہ دار آلے پاسے گھنٹے ویندے پہن تے رستے دے اندر آپ جھومتے ویندے جھومتے ویندے لوگ آنے پوچھا منصور ویدہ سولی آلے پاسے پہن ویدہ جھومتا ہے آپ نے فرمایا تو ہاں کو کیا پتا مردہ دی میراجی ہمیشہ سولی دے ہوتے ہوگی آپ نے فرمایا کو بوسا دیتے اتھائیں کھڑے لکھا لوکان دا مجمع بادشاہ وقت موجود حاکے میں وقت موجود علماء ربانی جیت موجود صوفیاء اکرام موجود عام عوام دا مجمع موجود دوستوں موجود دشمن بھی موجود لکھا لوکان دا مجمع آپ کو سولی لینے پہنے آپ کو سوال جواب کی تے گئے سب کل پہنے آپ دا بیٹا آئے آدھے اببا جی پسند آپ پہنے میں دے کہ میں کوئی نصیحت تا فرما ہوا کتنا باعدہ پتر رہی کہ باپ سولی دے کھڑے دیا باپ سولی دے کھڑے کہ پتر والا ہی نصیحت تھی حسین بن منصور حلال جیفر میں امینا پتر حقیقت دا علم حاصل کرے حقیقت دا علم دا ہک زرہ ساری کائنات سارے جنو انس قلوبے تاری اوہ چلا گے والا آپ دا غلام ہے آدھے حضور میں کوئی نصیحت ہوگئے خادم آپ دا آپ آپ نے فرمایا اپنے نفس کو ہر میں نے قابو دے جن نفس کو چھوڑی چھوڑ لیلی تو ہی پرمات دی میں سے جن نفس کو قابو رکھوئی اوہ چلا گے والا اوہ لوگ ہیں جنہ نے آپ کو سولی لہ وردہ حکم لتا یا آپ نے محبین آگئے محبت کرنے والے حضور اسا تو ہم محبت کریں گے تو ہنے محتقت ہیں دوسرا انہا لوگان دے بارے کیا ہوگی مفرمی دے جنہیں تو ہن کو سولی لے دے آپ نے فرمایا ہنہاں شریعتیں تو ہاں دے کی تے ہیک آجارے انہاں کی تے دورہ آجارے انہاں کی تے ڈبل پل دورہ آجارے حضور کیوں ہنہاں محبت وہ تو ہن کو سولی لے دے فرمایا تو ہنی محبت صرف سانے لالے انہاں دے سامنے توحیدیں خدا اور شریعتیں مصطفیٰ دا نظام میں انہیں بعد دادا سیمت پردادا مرشد تشریف گھنن آ کے فرمیلن یار منصور ہے گالتداصر میرا جملہ وہ کم ملکہ منصور ہے گالتداصر تصوف کیا ہے آپ نے فرمایا تصوف 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 تلوہ کر جائے جنہاں میرا حال دے حسین بن منصور حلال لب گتے گئے زبان کٹی گئی نک کٹا گیا آکھیں کٹیا گیا جساں ٹکڑے گیتا گیا سولی لائے گیا راکھنا اور سوا بڑھا کے آگ شہید کر کے آگ دیوچر کہ آپ نے راکھ مبارک دریائے دجلہ جبہا دیتا گیا کہ آپ شیخ عبوبکر شیبی نے پوچھا تصوف کیا ہے آپ نے فرمایا تصوف کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے جو میرا حال دیکھ رہے ہو حضور اتلا فرمایا اتھا تک تو ہاڑا کھانی بعد کئی دیہاں دے داتا صاحب کے پردادا مرشل شیخ عبوبکر شیبی دریائے دجلہ دے کے نعرے تے نماز کرے پردنے حسین بن منصور حلاج پردے ودہ وہ کمالتی ہے حسین بن منصور حلاج پردے ودہ اللہ تعالیٰ تعفیق دے وے جملہ آخری مدہائی لیکن بڑا قیمتی ہے اتھا ہی گفتگر گدے پہ حسین بن منصور حلاج نے جلے اتریان پردے ودہ شیخ عبوبکر شیبی نے فرمایا یار منصور تے کتا سولی لاری تاگیا آپ نے فرمایا سادھی جا کے پیاس سولی جار کے جنہیں عیسی علیہ السلام زندہ آسمانہ تے گئن انہاں دی جا کے پیاس سولی لار کے سادھی جار کے پیاس سولی لار کے اسا زندہ اپائین تاگیا میری سوچ کو تو خیالی نہ سمجھے تخیل لفظیں تو خیالی نہ سمجھے گدا گرہاں درے مصطفیٰ دا ہر درد مگتا سوالی نہ سمجھے یا رسول اللہ تیرے آنے سے اسنا میں حرم ٹوٹ گئے تیرا وہ روح ہو کہ شہزروں کے تم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیا ختم اور کلم ٹوٹ گئے وما علینا اندھا البلاہ والمبید